بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ مارنگ ایوریون آئی ام اکرام احبوب آئی ام یور انگلیس ٹیچر آئی ہوپ یو آل ار فٹ اینڈ فائن کل ہم نے لیسن نمبر ون سٹارٹ کیا تھا the last sermon of the رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس کا پیراگراف نمبر ون سٹارٹ کیا تھا جو کہ کل ہم نے اینڈ کیا تھا the true spirit of اسلام اب ہم اس کا نیکس جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا کل ہم وہیں سے سٹارٹ لیں گے in in the sermon he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave such guidelines to the muslim the entire humanity that aim to improve their social moral personal and political life یہاں تک ہم کریں گے یہ جو لائن ہے یہ نیکس پیراگراف سے relevant ہے تو ہم اس کو کل ہی دیکھیں گے in the sermon اس خطبے میں he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے gave such guidelines رہنما اصول دیے to the muslims مسلمانوں کو and the entire humanity اور تمام انسانیت کو that aim جن کا مقصد تھا to improve their social اپنی سماجی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانا moral احلاقی personal ذاتی and political life اور سیاستی زندگی کو بہتر بنانا تھا اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رہنما حصول دیے مسلمانوں اور تمام انسانیت کو جن کا مقصد ان کی سماجی احلاقی ذاتی اور سیاستی زندگی کو بہتر بنانا تھا اب ہم اس کا پیراگراف کوششن دیکھ لیتے ہیں how many companions were present in the last sermon کتنے صحابہ کرام آخری خطبے میں شامل تھے more than one hundred thousand companions were present in the last sermon آخری خطبے میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام شامل تھے آج کا لیکچر یہاں پہ انڈ ہوتا ہے